نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا سب سے دمدار بڑیٹی راشواد آپ کے ساتھ میں ہوں سرفراز سیفی اس وقت پورا دیش کرونا مہاماری سے جھوڑ رہا ہے لڑ رہا ہے اور ہر طرف کرونا کے کیس بہت تیجی سے بڑھ رہے ہیں میں سرفراز سیفی آپ کو بتانا چاہتا ہوں مہاراست اس وقت کرونا سے جھوڑ رہا ہے لیکن دوسری طرف مہاراست سرکار کے پورا گرہ منطری پر ایک گمبیر آروپ لگا آروپ وہ بھی وسولی کا سو کروڑوپے کی وسولی کا وہ بھی نچلے پولیس عدکاری کے نام پر لیکن جس طریقے سے اس پورے معاملے کو لے کر پوری فضیحت ہوئی ہے اس سے کئی بڑے سوال خڑے ہو گئے ہیں جانچ جاری ہے آروپ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ جانچ کے بعد ثابت ہوگا کرونا مریجوں کی ڈراؤنی آہ مہاراست میں کرونا کا خطرناک ویسفورڈ مہاراست سرکار کو ہم پوچھنا چاہتے ہیں اب سیحاسن پر بیٹھ کر کے اپنے دائیتو کا نرباحن کروگے یا لوگوں کی اس پرکار سے جو موت ہو رہی ہے وہ موت نہیں ہے وہ ہتیا ہے سرکار جنتا کی چنتہ چھوڑ کر جب اپنی جیب بھرنے کا گناہ کرنے لگے تو یہی ہوتا ہے سرکار بنیادی سوویتھاؤں کے وکاس کی بجائے موٹا مال کمانے میں لگ جائے تو یہی ہوتا ہے سرکار جنتا کی بھلائی چھوڑ کر جنتا سے وصولی کے کام میں لگ جائے تو یہی ہوتا ہے بات گناہوں کی نہیں آروپوں کی ہو رہی ہے لیکن نتیزہ دنیا دیکھ رہی ہے بہراش کے ناندیڑ کے اشمشان سے آئی اس تصبیر کو دیکھ لیجئے چتہ جلانے کے لیے پلیٹ فارم کم پڑ گئے ہیں کچھ اپنے ہر دل عجیج کی چتہ زمین پر ہی جلا رہے ہیں کچھ جلتی چتہوں کے جلد سے جلد جلنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ان کے اپنے کا شعر ڈیکمپوزڈ نہ ہو جائے بہراش کے ستارہ سے آئی اس ہردے ویدارک تصبیر کو بھی دیکھ لیجئے ستارہ کے وجود علاقے کی یہ بیبس مہیلہ زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے ایمبولینس میں نہیں آٹو رکشہ میں بیٹھ کر اسپطال آئی لیکن بیٹ کی کمی ہونے کی وجہ سے اسی آٹو رکشہ کو وارڈ بنانا پڑا جہاں بچانے کے لیے جیسے تیسے آٹو رکشہ میں ہی آکسیجن سیلینڈر لگایا گیا دیش کی آرثک راجدھانی ممبئی میں ریمڈے سیویر انجیکشن کے لیے لگی لمبی کتار میں کھڑے لوگوں کے چہروں پر پسری کھبرہت کو دیکھئے انہیں اپنے کسی ہردیل اجیج کی زندگی بچانے کے لیے ریمڈے سیویر انجیکشن کے ضرورت ہے اس لیے گھنٹوں کتار میں کھڑے ہیں لیکن پھروسہ نہیں ہے کہ انجیکشن ملے گا بھی یا نہیں یہ دیکھئے آپ اتنی لمبی کتار ہیں یہ ہم لوگ سب صبح سے کھڑے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر زیادہ زیادہ انجیکشن آپ پروائیٹ کروائیے اور یہاں پر سو انجیکشن کا صرف بسٹوک آنے والا ہے لیکن لینے والے یہاں پر دو سو تین سو لوگ کھڑے ہیں میں یہاں پر صبح میں چھے بجے یہاں پر آیا ہوں ریجسٹریشن کیا ہوں لیکن یہ لوگ کوئی کورپریٹ کر رہے ہیں تین دن سے میں جوا کے لیے پرسان ہوں انجیکشن مل نہیں رہا ہے کدھر بھی پورے بومبے میں میں ویرار سے آ رہا ہوں اور پچھلے تین دن سے بھاگ رہا ہوں ایک سنگل ڈسٹیگوٹر کے پاس میڈیسین نہیں ہے دل کو کچوٹنے والا ایسا ہی منجر پورے مہراشتر میں ہے کیونکہ مہراشتر میں کورونا بے کابو نہیں 20 فوٹک ہو چکا ہے پوری دنیا میں کورونا کے کل ماملوں کا 8.1% دی اکیلے مہراشتر میں ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں 60,212 ماملے سامنے آئے ہیں 24 گھنٹوں میں ہی 281 لوگ کی کورونا سے موت ہو چکی ہے 11 اپریل کو سنکرمڑ کے 63,294 ماملے سامنے آئے تھے اب تک 35,19,208 لوگ کورونا کی چپیٹ میں آ چکے ہیں کورونا کی وجہ سے 69,000 لوگ اپنی چاند گوا چکے ہیں مہراشتر میں ریکاوری ریٹ مہج 81,44% دی ہے سوال پوچھنا ضروری ہے کیوں اتنی بھائیوہ اسطحیتی میں پہنچ گیا ہے مہراشتر کہیں ایسا تو نہیں کہ ممبئی کے پورو کمیشنر پرمبیر سنگھ نے 100 کروڑ کی وسولی کے جو سنگین آروک مہراشتر کے اسطحہ پرابت گرہ منتری انیل دیشمک پر لگائے ہیں چیک چیک کر اس کی گواہی مہراشتر کا کورونا ویس فوٹ دے رہا ہے چوبیس گھنٹے چیتائیں جل رہی ہیں پر مرگھٹ پر بھی چیتا کا نمبر آنے کے لیے لمبا سمیں انہیں انتظار کرنا پڑ رہا ہے ایک سال پوری طرح سے یہ تین دلوں کے پاس تھا تو ایک سال یہ گلی دنڈا کھیل رہے تھے یا واضح جیسے لوگوں کو پکڑ کر کے وسولی وسولی کھیل رہے تھے کر کیا رہے تھے یا دوپار کے کمب کرنے کی طرح ندرہ میں تھے سوچئے ان بہت سنگین آروپوں کے بارے میں جو پرمبیر سنگھ نے انیل دیشمک پر لگائے ہیں اور خود سے سوال کیجئے کہیں وسولی کے بے حساب جنون میں مہراج شرکار نے کرونا کی روک تھام کو لے کر آپرادھیک لاپروہی تو نہیں کر دی ہے جس کی وجہ سے حالات اتنے بھیانک ہو گئے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ مہراج شرکار کے لیے جب راجی میں بنیادی سواست سوویدھاؤں کو وکسید کرنے کا وقت تھا تب اس نے اپنی ساری ارجہ وسولی میں لگا دی تماشا دیکھئے کہ آج جب حالات ویسوٹک اور بھیاوہ ہو چکے ہیں تو مینی لوگ ڈاؤن لگا کر جنتہ سے ہاں جوڑ کر وینتی کا ناٹک کیا جا رہا ہے جنتہ سے ہاں جوڑ کر وینتی کرنے والے اوڈھاؤں تھاکرے سے راشوات دیخا سوال کرتا ہے تب آپ کہاں تھے جب سچین واجے جیسے ایک اسسسٹینٹ پولیس انسپیکٹر کو پولیس کمیشنر سے بھی زیادہ پاور دے دیا گیا تھا تب آپ کہاں تھے جب آپ کے گریمانتری انیل دیشموک سچین واجے کو اپنے کھر بلا کر سیدھا ان سے ملاقات کرتے تھے تب آپ کہاں تھے جب ممبئی کے پپ بار اور ریشٹورنٹ کی گنتی وصولی کے مقصد سے کی جا رہی تھی تب آپ کہاں تھے جب وصولی کے لیے اصول کو داک پر رکھا جا رہا تھا ابھی ان آروپوں کی جانچ مکمل نہیں ہوئی ہے لیکن آروپ لگانے والے پرمبیر سنگھ کوئی سادھارن انسان نہیں ہے ممبئی کے پولیس کمیشنر رہ چکے ہیں اس لیے ان آروپوں پر سوال تو اٹھیں گے ادھو تھاکرے کرونا سے لڑنے کے لیے آپ کو ایک پورا سال ملا لیکن یا تو آپ کو مکرنی ندرہ میں سوئے تھے یا پھر وصولی کے چکر میں آپ کی مطی ماری گئی تھی مہاراشت میں کرونا کا پہلا مریج ایک ورش پورو نو مارچ کو پایا گیا ایک سال بیٹ جانے کے بعد بھی اس مہاراشت میں جو کرونا مریج ہے نہ انہیں بیڑ مل رہا ہے نہ دوائیاں مل رہی ہے ایمبولنس کی کمی ہے ہسپتال میں بیڑ نہیں ہونے کے کارن اوٹو رکشہ میں کچھ لوگوں کا علاج ہو رہا ہے لوگ تڑپ تڑپ کر کے ہسپتال کے بہار بیڑ نہیں کر کے ان کی جان جاری ہے جب وقت تھا کرونا سے لڑنے کا تو ادھو سرکار کا سارا فوکس کہیں اور تھا شاسن پرشاسن کی گھنگھور لاپارواہی کی وجہ سے کرونا ویسپورٹ اب موت کے منجر میں تبدیل ہو چکا ہے مریجوں کی علاج کی چنتہ تو تھی نہیں اس لیے سواس سویدھاؤں کو اس ایک سال میں پوری طرح نظرانداش کیا گیا رازدھانی ممبئی کے حالت دیکھ لیجئے پورے مہاراشت کی بھیاوہتہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی ممبئی میں کل تیرہ سو چھے وینٹی لیٹر بیٹس ہیں جن میں سے بارہ سو چورانوے پھرے ہوئے ہیں مطلب صرف بارہ خالی ہیں ممبئی میں کل پچیس سو اٹھانوے آئی سی او بیٹس ہیں جن میں سے پچیس سو تیرے پن پھرے ہوئے ہیں صرف پیتالیس خالی ہیں ممبئی میں کل دس ہزار ایک کیاوان اوکسیجن بیٹس ہیں جن میں سے آٹھ ہزار چھے سو چوان پھرے ہوئے ہیں صرف تیرہ سو چورانوے کھالی ہیں اتنے سے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ مہاراشت کے تمام زلوں میں کورونا کے مریجوں کو کن دشواریوں سے گجرنا پڑ رہا ہوگا ایک سال کے انترال میں اس مہاراشت کی سرکار نے کیا کیا نالہ سپارہ میں اوکسیجن کی کمی کے قارن لوگوں کی موت ہوتی ہے یہ موت نہیں ہے یہ سرکار کی لاپروائی کے کارن ان کی ہتیا ہے جنتہ ماری جاتی ہے جب سالوں پرانی ویچاردھارہ کو تاکھے پر رکھ کر پرس پر ویروہ دھی پارٹیاں مل کر سرکار بناتی ہیں کیونکہ ایسی سرکاروں کا مقصد جنتہ کا کلیان ہو ہی نہیں سکتا ایسی سرکاروں میں پولیس کمیشنر کی اوقات دو کھوڑی کی ہو جاتی ہے اور سچین وجہ جیسا اے پی آئی مرسڈیج اوڈی اور بی ایم ڈبلو جیسی گاڑیوں میں کھومنے لگتا ہے آج مہاراشت کرونا کے آنسو رو رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہیں ہیں جنتہ کو سوچنا ہوگا کہ جو مراتھی اسمیتہ کی ضرورت سے زیادہ بات کرے گا وہ ایک دن انہی مراتھی مانوش کی جان کے ساتھ کھلوار بھی کرے گا بیرو ریپورٹ زی میڈیا مہاراشت سرکار سو کروڑ کے وصولی وائرس سے جھوج رہی ہے تو دوسری طرف کرونا نے ممبئی میں پھر سے دس تک دے دی ہے جس کے چلتے ممبئی واسی بے حق پریشان ہے میں سرفراس سیفی پوچھنا چاہتا ہوں اوڈب تھاکرے صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں شرط پوار صاحب سے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں راہل گاندی جی سے آخر مہاراشت کی جنتہ نے کیا غلطی کر دی آپ کی سرکار بنوا کر کیونکہ مریضوں کو علاج نہیں مل پارا اسپطال میں بیڈ نہیں مل پارے وینٹیلیٹر نہیں مل پارے آکسیزن نہیں مل پارے آخر مہاراشت کی غلطی کیا ہے اگر ان تمام لوگوں کی دقتوں کو آپ دور کر دیں گے تو کس کا بھلا ہوگا کیونکہ جنتہ اس وقت مہاراشت کی بے حق پریشان ہے لیکن آپ اپنے سو کروڑوں کے وصولی وائرس سے جھونج رہے ہیں موسیقی وصولی کے وائرس سے مہاراشت تباہ ممبئی میں کرونا کا کحرام اودھو راج میں ایک ایک سانس کے لیے آ کاش اودھو سینہ نے وصولی کے وائرس کو پالنے پوسنے کی بجائے کرونا کے وائرس کے خلاف شدت سے جنگ لڑی ہوتی تو آج مہاراشت میں کرونا کا کحرام نہیں ہوتا مہاراشت جیسا ترقی والا راج آئی سیو بیڈ اور آکسیجن سیلینڈر کے لیے بھیک نہیں مانگ رہا ہوتا ستارہ سے آئی اس تصویر کو دیکھ کر اودھو سرکار کو چنلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے مہیلا کی جان بچانے کے لیے آکسیجن والے بیٹ کی ضرورت تھی لیکن اودھو راج میں سواست ویوست تھا اس قدر جرمرائی ہوئی ہے کہ مہیلا مریج کو اسی آٹو رکشے میں لٹا دیا گیا جس پر وہ اسپتال پہنچی تھی اور آکسیجن سیلینڈر کو وہیں زمین پر پٹک دیا گیا مہاراشت میں کرونا کا کہہر ممبئی میں ملیں گے یمراج آئی سیو بیڈ نہیں ممبئی میں وینٹیلیٹر ڈھونٹتے رہ جاؤگے جب سرکاریں وصولی کے وائرس کو کرنی تھی تب ادھو کے منتری وصولی کے وائرس کو اڑانے میں مگن تھے نتیجہ آج مہاراشت کرونا کے نئے مریجوں کے ماملے میں دنیا میں نمبر تین پر ہے مہاراشت میں 24 گھنٹے میں کرونا کے ساٹھ ہزار سے زیادہ کیس ہیں مہاراشت میں 24 گھنٹے میں 281 مریجوں کی موت ہو چکی ہے مہاراشت میں کرونا سے اب تک 8,526 لوگ کی موت ہو چکی ہے دیش جس مایانگری ممبئی پر فخر کرتا تھا وہ ممبئی آج کرونا سے کراہ رہی ہے جو مہاراشت کبھی دوہ کمپنیوں کا حب ہوتا تھا اب اسی سوبے میں ادھو سرکار کو گم مہاریزوں کے لیے ریمڈے سیویر انجیکشن دینا بھاری پڑ رہا ہے راج کے سواست منتری راج شٹوپے کا پیان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وصولی کے وائرس سے گرسیت ادھو سرکار کرونا وائرس سے جنگ لڑنے میں اپنگو گئی ہے مہاریزوں سٹاکیسٹ ایک زلے میں ایک سٹاکیسٹ رہے گا اور اس کے اوپر پورا کنٹرول کلیکٹر آفیس اور ایف ڈی اے فوڈ ڈرگ ڈیپارٹمنٹ کر رہے گا ایف ایک طرف کورونا کا خوف ہے تو دوسری طرف پابندیوں کے بعد روزی روٹی چھنجانے کا خطرہ لہٰجہ کامگار ممبئی سے پلائین کو مجبور ہیں اور ممبئی کے اسٹیشنوں پر سوشل ڈیسٹنسنگ کی دھجیا اڑاتی بھیڑ پڑھتی جا رہی ہے اسپطال میں بیڑ نہیں مریجوں کے لیے اوکسیجن نہیں شمسان میں انتیم سنسکار کے انتظام نہیں مہراشت میں اودھو راج نہیں یم راج مہراشت میں کرونا موت بن کا ٹوٹا ہے یہاں مالے گاؤں میں کرونا سے روزانہ قریب پندرہ مریجوں کی موت ہو رہی ہے لیکن مالے گاؤں کے شرام شمسان گھاٹ پر انتیم سنسکار کے لیے پیٹ پھارم کی کمی پڑ گئی ہے تین لاکھ کی آبادی والے مہراشت کے چندپو شہر میں بھی انتیم سنسکار کے لیے سنکٹ ہے شمسان میں انتظام نہیں ہو پا رہے ہیں موکش دھام والوں نے سرکار سے بینتی کی ہے کہ جیتے جی علاج نہیں دے سکے تو مرنے کے بعد کم سے کم صحیح سے انتیم سنسکار کے انتظام تو کرا دو جائے اور پچھلے سال کی جو ستی سے ان کو گزرنا پڑا ہے ان کے دل و دماغ میں ابھی بھی اس طریقے کی ستی تاج ہے ادھو سرکار میں وسولی کے وائرس کے لپیٹے میں آئے پورو گریہ منتری انیل دیش مک دیش دیش دیتے تھے کیا اپنے نیلمبیت اپی آئی سچین وجے کو اپنے بنگلے گیانیشور میں بلائیا تھا کیا اپنے ایسی پی سنجی پاٹیل کو وسیلی کا ٹارگٹ دیا تھا کیا اپنے وجے کو سو کروڑ ہر مہینے کلیک کرنے کے لیے کہا تھا کیا اپنے شرط پوار کے نام پر سچین وجے کی نیوکتی کے لیے دو کروڑ مانگے تھے سی بی آئی اس سے پہلے دیشموخ کے دو نیجی سچیو کندن شندے اور سنجیو پلانڈے سے لمبی پوشتاش کر چکی ہے ایسی پی پاٹیل کے بیان بھی سی بی آئی درچ کر چکی ہے کرونا کے کوہرام کے بیچ بیجے پی نے سرکار پر حملے اور تیج کر دیے ہیں بیجے پی نے تا رام قدم نے تو ادھو سرکار کی تن کس آئی سے کر دی ہے انیل دیش مک اب سی بی آئی کی جانج کے سامنے حاضر کچھ دن پہلے انیل دیش مک جی کے دو پرائیویٹ سیکریٹری کی سی بی آئی نے جانج کی اور مجھے وشواس ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میں انیل پرم کو بھی سی بی آئی دفتر جانج کے لیے جانا پڑے گا ڈھاک سرکار کا دو ہزار کروڑ گا وازی وطولی گینگ گھوٹالا پیسے کہا سے آئے کہا گئے یہ جانج کر رہا ہے سی بی آئی ایڈی نے جانج کی ہے حساب تو دینا پڑے مہراشت میں مہماری بے کابو ہوتی جا رہی ہے انسان بے بس ہے اور سرکار لا چار بیرو ریپورٹ زی میڈیا مہراشت کی جنتہ لگاتار پریشان ہے ایک طرف کرونا وائرس تو دوسری طرف روزی روٹی کی چنطہ اور پچھلے سال انہی مہینوں میں جس طریقے سے ممبئی سے پرواسی مزدور سے لے کر تمام لوگ ممبئی چھوڑ کر مہراشت کے الگ الگ سے چھوڑ کر اپنے اپنے رجے اپنے اپنے گاؤں لوٹ رہے تھے وہ تصویر آپ نے دیکھی ایک بار پھر سے مہراشت میں ایسی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے چونکہ لوگ پریشان ہیں روزی روٹی کا سنکٹ بنا ہوا ہے اور لوگ کے پاس کاروبار نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں مہراشت سرکار سے آخر ذمہ داری آپ کی نہیں تو کس کی ہے چونکہ مہراشت کی جنتہ نے آپ کو سی ایم بنایا آپ کی سرکار بنائی تو آخر لا پرواہی ویو وصولی والی سرکار جنتہ پر مار روزگار گیا زندگی سے جنگ کورونا وائرس کے بھیا ویس فورٹ کے بیچ ایک طرف موت کا منجر ہے تو دوسری طرف بیروزگاری کا عالم موت اور بیروزگاری کے ان دو پاٹوں کے بیچ جنتہ پلائین کی بیوسی کی چکی میں پس رہی ہے با مشکلی ایک سال بیتا ہے جب مہاراش میں کورونا کی فرسٹ ویب کے خوف سے جنتہ پلائین کو مجبور ہوئی تھی پلائین کا وہی خوف ناک منجر ایک بار پھر جنتہ کی بیبسی کی حقیقت پیان کر رہا ہے ممبئی کے لوک مانے تلق اسٹیشن پر کورونا مہماری کے ڈر سے بیروسگاری کا دامن تھامنے والے لاچار لوگوں کی بھیڑ اُمڑ رہی ہے اُدھو سرکار نے نیراش کیا اسی لیے وہ اپنے پیترک زلوں اور گاؤں کی ایک بار پھر لوٹنے کو مضبور ہو گئے ہیں دراصل مہاراش سرکار پورے ایک سال تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی البتہ وسولی کی سمبھاؤن تلاشتی رہی اور جب مہاراش پوری دنیا کے نقشے پر الارن بجانے لگا تو اچانک سے نین سے جاگی اُدھو سرکار نے ایک طرح سے منی لوک ڈاؤن لگا دیا آخر کیوں اتنا بے کابو ہو گیا کورونا وائرس مہاراش بھی دراصل مہاراش سرکار کے منتریوں نے جتنی بیٹھ کیں سچین وجے کے ساتھ کی تھی ان کی آدھی بھی اگر کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کر لی ہوتی تو حالت اتنے بھائیاؤ نہیں ہوتے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سچین وجے کو جب 100 کروڑ کی وصولی کا ٹارگٹ دیا گیا تھا تو اس کے ہاتھ پیر پیر پھول گئے تھے یہ